موسیقی تو میں نے سوچا قریب کے مدرسوں کے بھی زیارت ہو جائیں تو آپ جیسے بزرگوں کی نیک اور صالحین کی زیارت ہوئی اللہ سے میں دعا کرتا ہوں یہ میرا سفر آپ لوگوں کے ساتھ محبت اور پیار اور ایمال والوں کے ساتھ ملنے سے اللہ ہم سب کے محبت رکھا ہے تمام مسلم رحمت اللہ نے ایک روایت نکل فرماتے ہیں جس کو صاحب الریاض السالحین نے بھی نکل کی ہے بہت عجیب فرمایا ایک آدمی جا رہا تھا اپنے ساتھی کو ملنے کے لیے جا رہا تھا اپنے ساتھی کو راستے میں تیسرے آدمی نے پوچھا بھائی کدھر جا رہے ہیں کہا میں پھلا جگہ ایک میرا بھائی ہے مسلمان ہے اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں کہا اس پر آپ کا کوئی کرزہ ہے کہا نہیں اس کا کوئی آپ پر کرزہ ہے کہا نہیں اور کوئی احسان ہے جس کی وجہ سے آپ ملنے کے لیے جا رہے ہیں کہا کوئی نہیں تو پھر کیوں جا رہے ہیں کہا اس کے پاس بھی ایمان ہے میرے پاس بھی ایمان ہے ایک ایمان کی وجہ سے بلاقات تو اس نے کہا سنو میں کوئی تیسرا انسان نہیں ہوں میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اللہ نے مجھے تجھے مغفرت کی خوشکبری دینے کے لئے بھیجا ہے اللہ نے اس روایت کو امام مسلم نکل کیا ہے صحیح حقیث ہے اس نیت سے ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالی ہم لوگوں کا بیٹھنا اللہ کا کوئی فرشتہ ہے یہ بات ضرور یاد رکھیں کوئی بھی عمل کرو اخلاص کے ساتھ کریں ہم نے احسن اخلاص ہو اخلاص کے بغیر اللہ کے یہاں کوئی عمل قبول نہیں ہوگا جیسے قرآن کریم کی آیت ہے لبنن خالصا سائگل رشاریوی لبنن خالصا شائگل رشاریو اللہ کہنا میں تم کو ایسا پیور ملک لے رہا ہوں کہ جو نکلتا ہے ایک طرف یورین ہے پشاب ہے اور دوسری طرف کاؤ ڈنگ ہے گندگی ہے اس میں درمیان سے خون ہے ان تمام کے درمیان سے میں تم کو اتنا پیور ملک دودھ دیتا ہوں جس میں ذرہ برابر یورین کا قطرہ نہیں ہوتا خون کا قطرہ نہیں ہوتا حالانکہ وہی سے نکل رہا ہے اللہ خود کہہ رہا ہے لبنن خالص سائگل لشاریوی اس سے پہلے ایک بھی ان دونوں کے درمیان سے نکال رہا ہوں یہاں صاحب روح المعانی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ میں اور آپ جب دودھ نکالتے ہیں اللہ کا دیا ہوا جو دودھ ہے اس کو نکالتے ہیں تو اس میں ذرہ برابر پیشاب کا قطرہ نہیں ہوتا ہے خون کا نہیں ہوتا ہے اور اس کی گندگی کا نہیں ہوتا ہے اگر ہو تو تم کیا کروگے پیوگے نہیں پیوگے آپ نہیں پیوگے فرمایا اللہ اس آیت کو سمجھا کر کوئی دودھ کا ذکر نہیں کر رہے ہیں مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں جیسے تم دنیا میں جیسے تم دنیا میں ایک گندگی کا قطرہ اس دودھ میں پسند نہیں کرتے ہو قیامت کے دن تم میرے سامنے آوگے اگر تمہارے آمال میں شرک کا ایک قطرہ بھی ہوگا تو میں تمہارے آمال کو پھیل دوں گا اگر ہم نے کوئی ایسا آمل کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کسی کو دکھلانے کیلئے زکاة دے دی نماز پر لی قرآن تلاوت کر لیا سب سے پہلی بات то یہ ہے کہ کیا خبر وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا پتہ ہی نہیں چلو ہم سمجھ لیتے ہیں دو منٹ کے لیے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کو دکھالنے کیلئے میں کر رہا دیکھ رہا ہے وہ دیکھ کے کیا کرے گا دو چار منت پانچ منت دس منت کے لیے خوش ہو جائے گا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے نمازی ہے بہت سکھی ہے پھلا ہے پھلا ہے اتنا ہی کرے ہیں ارے بہت بہت تو اب قول ہمارے حضر شیخ یونوس صاحب سہران پوری جون پوری رحمت اللہ نے فرماتے ہیں بہت بہت تو تمہیں کچھ انعام دے گا کتنا انعام دے گا ہزار دولار دے گا پانچ ہزار دیتا تو کوئی ہے نہیں اگر ہم نے کسی کو دکھلانے کے لیے کہا ہے تو کوئی دیتا تو واہوا تو کر دیتا مل صاحب واہوا آپ کا پیان پڑا اچھا ہے بس اتنا ہے اور کیا کرتا ہے وہ بہت بہت دس پندر آپ دولار دے دیتا ہے مل صاحب کبھی ضرورت پڑا تو دکان پر آ جانا ہے اتنا ہی دے گا اور کتنا دے گا ایسا تو نہیں کہ وہ قیامت تک مجھے دیتا رہے گا برتے دم تک دیتا رہے گا حضرت آگے فرماتے ہیں انسان کے بارے میں شک ہے کہ دیکھتا ہے یا نہیں شک ہے کہ اگر دیکھا تو خوش ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا چلو خوش ہوگیا تو کتنا دے گا لیکن اللہ ہر جگہ موجود ہے اللہ فرماتے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے ہمارے حضرت ہمارے شیخ یہ کہلواتے رہتے تھے اللہ حاضری اللہ ناظری مراقبہ کرو اللہ حاضری اللہ میرے پہنس ہے اللہ ناظری وہ مجھے دیکھ رہا ہے بنواتے تھے آنخ بند کر کے بولو تاکہ گناہوں سے بچو جب ہی دو سال پہلے میرا سبر ہوا تو میرے شیخ مجھے ملے جو حضرت مدنی رحمت اللہ لے کے بڑے خلیبہ آخری خلیبہ ہیں حضرت مولانا حسین مدنی رحمت اللہ لے کے شیخ کو انہوں نے کہا مراقبہ کرواتے ہو کہا کونسا مراقبہ موت کا اور کونسا کراؤں میں کہا میں یہ کراؤں اللہ حاضری اللہ ناظری مسلسل چالیس دن کرو پھر اس کو روڑ کے اوپر چلاو وہ کسی کو نہیں دیکھے گا یعنی حرام کام نہیں کرے گا اس کو یہی دماغ میں ہوگا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اگر میں اس کو دیکھوں گا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اگر میں کچھ بھی گناہ کا کام کروں گا اللہ میرے ساتھ ہے یہ مراقبہ ہے ایک تو مراقبہ موت کا ہوتا ہے کہ ابھی میں مر رہا ہوں لوگ مجھے اٹھایا جا رہے لوگ مجھے گسل دے رہے ایک مراقبہ یہ تو لمبا ہے لیکن یہ تو بالکل یہ سوچے کہ اللہ میرے پاس ہے میرے ساتھ ہے فرمائے اللہ ہر جگہ ہے تمہیں دیکھ رہا ہے تمہاری نماز کو بھی بلکہ حدیث میں آتا ہے ابودعو شریف میں جب تم نماز پڑھتے ہو اور اور نماز میں تمہارا دھیان ہے کسی اور طرف چلا گیا اہم طور پر ایسا ہی ہوتا ہے نماز شروع کرتے ہیں تو پھر وس وسے ایک freeway اور highway کی طرح شروع ہو جاتے ہیں اور جس کی end ہوتی ہے السلام علیکم امام صاحب نے کہہ دیا تو وہی end ہو گیا اور میں کہا کرتا ہوں وہاں کہ آپ کے down keys the ground run to town unto pound unto dollar یہی نماز ختم ہو گیا کوئی پتہ ہی نہیں کہ امام صاحب نے کیا پڑھا کیا ہوا کچھ پتہ اسی لئے حضرت مولانا عبرالحق صاحب حردوئی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں نماز سے پہلے سات مرتبہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ پر لیا کرو تاکہ شیطان نماز میں وسوسے نہ ڈالے لا حول ولا قوت کا منا کیا ہے اللہ مجھے نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے اللہ نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے اللہ باللہ ہے اسی لئے اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بحقیقی روایت ہے جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ پردہ ہے تو اللہ تبارک وطالعہ فرشتوں سے کہتے ہیں اے میرے فرشتوں گوا رہو اس انسان نے اپنا میٹر اپنا کام اور اپنی ذمہ داری مجھے سپرد کر دی ہے میرے اللہ اس کا کام ضرور دا ہے ہمارے حضرت مولانا آقل صاحب دامت برکاتم جو فی الحال شیخ الادیس ہے سہرانپور میں حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ جہاں تھے وہاں انہوں نے مجھے کچھ سالوں پہلے بتلایا تھا کہ ہر نماز سے پہلے یہ دعا پر لیا کرو اعوذ باللہ العظیب وبوجہہ القریب وسلطانہ القدیب من الشیطان الرجیب شیطان نے خود قسم کھائی ہے کہ جو یہ پر کر نماز شروع کرے گا میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا چونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اسی لیے ربایت میں کیا آتا ہے جب تمہیں پہلے زمانے میں تو کچھی مسجد ہوتی تھی تو کیا ہوتا ہے کہ ابھی تمہیں ٹھوک آ جائے نماز کے درمیان میں تو تم کیا کرو گے یہ حدیث ہے یہ شمائلِ ترمیزی میں اس حدیث کو نکل کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہ ٹھوکنا سامنے ٹھوکنا نہیں اس لیے کہ اللہ سامنے ہے اور وہ تمہارا محبوب ہے اور محبوب پر کوئی نماز میں ٹھوک جائے دانی طرف پہ نہ ٹھوکنا کیوں کرامن ہے ارے بھئی کرامن ادھر ہے تو پھر کہ کاتیبین ادھر بھی تو ہے اللہ کے ربیر ادھر ٹھوکنے کا کیوں ہوں کم دیا یہ بھی تو فرشتہ ہے فرمایا نہیں نماز میں خاص فرشتہ آتا ہے جو تمہاری دانی طرف ہوتا ہے تم کبھی ادھر ٹھوکنا نہیں پھر فرمایا کپڑے میں لے لو اور اس کو بسل لو اگر بہت ٹھوک آ گیا پرنا مشکل ہے تو یا جیب میں سے ایک خاصی تیشو نکال لو اور اس کو رکال لو ہوتا ہے تو یہ چیز یاد رکھو ہمیشہ کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ سامنے ہوتے ہیں اگر یہ ایک بار وسوسہ سوچتا رہتا ہے جان بوچھ کر تو اللہ کہتا ہے مجھ سے بھی اچھا کوئی تیرا خدا ہے جس کا تو سوچ رہا ہے اگر پھر توجہ نہیں دیتا تو دوسری بار دوسری بار اللہ کہتا ہے مجھ سے بھی اچھا کوئی خالق ہے تیرا کہ جس کے بارے میں تو سوچے جا رہا ہے تیسری بار بھی اگر سوچتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کی نماز کو اس کے موہ پر مار دو مجھے اس کی نماز کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی کام میرے بھائی ہو کام میرے بھائی ہو چونکہ دماغ میں میں نے سوچا نہیں تھا وہ ایسے ہی بیٹھا ہوں اللہ پاک دماغ میں ڈال رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ نماز پر کر یوں کہتا ہے میں نے نماز پڑھی زکاة دے کر کہتا میں نے زکاة دی میں نے پھلا کیا میں نے پھلا کیا میں نے پھلا کیا تو اللہ فرماتے ہیں سب کچھ میں نے کیا اور نام اپنا لے رہا ہے تیرے عمال تیرے موہ پر مار دیے جائیں گے اور اگر بندہ یوں کہتا اللہ تیری توپیق سے میں نے نماز پڑھی اللہ کی توفیق کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا وہ نہ چاہتا مجھے مسجد میں نہ لاتا میں نے ارادہ کیا مسجد میں آنے کا تو اللہ لے آیا اسی لیے اللہ اجتبی الیہی منیشا ویہدی الیہی منیب کی تفسیر میں صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے جذب کر لیتا ہے بلا لیتا ہے لیکن دوسری تفسیر کی ہے صاحب روح المعانی نے فرمایا جب بندہ ارادہ کرتا ہے نیکی کا تو اللہ اس کو کھینچ کر لیاتا ہے میں ارادہ کروں اللہ میں اپنے بچے کو حافظ بنانا چاہتا ہوں تو اللہ اب تو نے ارادہ کیا اللہ کہتا ہے لاؤ تیرے بچے کو میری ذمہ داری حافظ بنا لے اللہ اس کو لے آتے ہیں بندہ یوں کہتا ہے میرے اللہ نے کیا میرے اللہ نے کیا میں نے کیا کیا میں تو ایک انسان حکیر انسان ہوں میں نے کیا کیا تو اللہ کہتا ہے فرشتوں سے دیکھو خود نے کیا ہے نام میرا لیتا ہے اس کی عبادت کو قبول کرلو ایک تو ہماری عبادت اتنی عالی نہیں ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرص نماز کے بعد ایک بار اللہ اکبر کہتے تھے ایک بار اور بخاری شریف میں ہے تین بار عصد مجاہد فرماتے ہیں یہ کیوں کہتے تھے یہ کیوں کہتے تھے اللہ اکبر اس لیے کہتے تھے اگرچہ میں تیرا نبی امام الانبیاء ہے امام الانبیاء ہے ان کی نماز کتنی عالی ہوگی لیکن کیا کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اے اللہ اے اللہ تیری شان کے مطابق میں نماز نہیں پرسکا تو ہی سب سے بڑا ہے اور اس کے بعد استغفراللہ استغفراللہ تین بار کہتے ہیں اللہ اگر میری نماز میں کوئی کمی کوتا ہی ہو گئی ہو تو اللہ تو معاف کر کے قبول کر لے یہ اپنے لیے نہیں کہا یہ امت کو سکھانے کے لیے تو اگر اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے جب وہ دیکھ ہی رہا ہے تو دیفنٹلی کیا ہے وہ خوش ہو جائے گا میرا بندہ میرے لیے کر رہا ہے وہ خوش ہو جائے گا تو ظاہری بات ہے اللہ کی رضا کیا ہے وہ دنیا میں بھی اس کو نعمتیں دے گا اس سے راضی ہو جائے گا اور قبر میں بھی اس کی حفاظت کرے گا عذاب سے اور قیامت کے دین بھی سب سے بڑی نعمت اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے اس لئے میرے بھائیو کہ یہ جو لبنن خالص کی مثال سے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کہنا چاہتا ہے فرماتے ہیں اگر تم نے میرے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کیا اسی لئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو بکر سمتائم یہ جو شرک ہے شرک کی دو کسم ہے شرک جلی شرک خفی is a major شرک major شرک one is a minor شرک major شرک what is that to bow in front of the idols in front of the covers and all those things it's a major شرک اور minor شرک اپنی نماز میں عبادت میں سب میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر کے دکھانا یہ minor شرک ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ minor شرک جو ہے وہ تمہارے دل میں ایسا داخل ہوتا ہے ایسے داخل ہوتا ہے جیسے چونٹی چلٹی ہے اس کی چلنے کی آواز نہیں ہوتی ایسے داخل ہو جاتا ہے اور تمہیں پتا تک نہیں چلتا سدھی اکبر رضی اللہ عنہ رونے لگے اللہ کے حبیب اسے بچنے کا کیا راستہ ہے کون سدھی اکبر بچنے کا کیا راستہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح تین بار پر لیا کرنا شام میں یہ پانچ بار کلمہ جو ہم نے بچپن سے ذکھا ہے اس میں ہے وہ شرک جو جان بچ کر کیا اور وہ شرک جو انجانے میں کیا اللہ دونوں سے میری حفاظت فرما اس کو تین بار صبح پر لو شام پر لو اللہ شرک مائنر شرک سے بھی چھوٹے شرک سے بھی اور برے شرک سے بھی تمہاری حفاظت فرمائیں گے اس لیے کوئی بھی عبادت کرو کوئی بھی عبادت کرو یقیناً اللہ ہر جگہ موجود ہے وہ دیکھ رہا ہے خالص اللہ کے لئے کرو گے خدا پاکی قسم اللہ کے خزانے بڑے ہوئے ہیں اور اللہ چمکا دے گا اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اوہت پہار کے برابر سونا خرج کرو اور میرے صاحب نبی کے صاحبی نے نبی علیہ السلام کے حدیث ہے میرے صاحبی نے ایک مٹھی برابر جو اللہ کے راستے میں دیئے ہیں یہ مٹھی برابر جو جو ہے وہ تمہارے اوہت پہار برابر سونے کے خرج کرنے سے بہتر ہے کیونکہ سنسیورٹی اقلاص اتنا تھا ایک تو یہ چیز ہے اقلاص کے ساتھ مطلب بزرگ وقت نہیں ہے میں سبی بات پورے دن سے ٹھکے ہوئی ہے سپر میں بہت ہے دو دن میں کھا سے کھا پہنچے ہوئے ہیں انشاءاللہ تو یہ ایک تو اخلاص ہے سبیل صاحب کے اخلاص ہی سے ہم یہاں پہنچے ہیں اللہ قبول فرما میرے تو ایسے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی مدرسہ ہے یہاں ویسے ہی پہنچ گئے ابھی یہ مشورہ ہوا شاہر نے چار بجے ہمارے مفتی لکمان صاحب نے کہا ہم وہاں چلتے ہیں ہمارے شیخ صاحب ان کے شیخ صاحب ہوتا ہے شاہر تو وہ ان سے مشورہ ہوا تو انہوں نے کہا جب وہیں چلے جا پھر وہاں سے نکل جا تو ان کے دامادے میں چھوڑنے کے لئے یہاں پر پہنچے مکتی یوسف صاحب اللہ پاک ہماری اس محنت کو قبول فرمائے آپ کو یہ بہت محبت کیا سے آئے ہیں بیٹھے ہیں اب کب بیٹھنا ہی قبول فرمائے ہم سب کے ہمارے اولاد کیلئے اللہ مفتی ہے ہماری مثلوں میں اللہ علماء صلحہ پیدا فرمائے حدیث میں آتا ہے مسافر کی دعایں ربنی ہوں کیا ہے ہم سفر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ صلحہ ہماری دعاوں کو قبول فرمائے حلال روزی نصیب فرمائے یہ آگر رکھو ہمیشہ عام طور پر عام طور پر ہم نے تجربہ کیا ہے یورپ میں امریکہ میں کینیڈا میں ہمارے یوکے میں ہر جگہ یہی چیز حرام چیز زیادہ بھی کی جاتی ہے اور ہمیں پتا تک نہیں چلتا ہے اور کبھی ہم حرام کا کھانا لے آتے ہیں گھر میں ہمیں اس کا پتا تک نہیں چلتا ہے کیا ہوتا ہے اس کے بعد گھر کے اندر میں اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں ابھی میں ایک مزرک سے واقع عجیب سنائے انہوں نے کہ ان کے مدرسے میں ایک بچہ تھا ان کے مدرسے میں ایک بچہ حافظ بند رہا تھا ایک سال میں اس نے چار رکو یاد کیے ایک سال میں چار رکو آج یاد کیا کل بھل گیا آج یاد کیا کل بھل گیا سالہ میں امتحان میں پھیر ہو گیا ایک سال میں چار رکو اس کو یاد نہیں ہوا اب جب پیرنس میٹنگ ہوتی ہے آپ کے ابھی ہوتی ہوگی پیرنس میٹنگ ہوتی ہے اس میں استاد نے اور اپنے شیر کو کہا وہ چکے مدرسے کے مہتبین تو ان کو بھی بلا دیا کہا اس بچے کی یہ حالت ہم کیا کریں تو بچے کو بلایا بیٹے کیا کھاتے ہو سو انہوں نے کہا میرے ماں بھی ڈاکٹر ہے اور میرے والد بھی ڈاکٹر ہے صبح سے جاتے ہیں شام کو آتے ہیں اور کچھ بنا دیتے ہیں میں مدرسے میں لے آتا ہوں شام میں روزانہ یہ برگر کے لیے یعنی جو میکڈونلز ہے پھلاں ہیں پھلاں ہیں یہ جہاں بچ جاتا ہوں وہاں لے جاتے ہیں اور کھلا دیتے ہیں ہم کھا لیتا ہوں اور آج میں سو جاتا ہوں پھر صبح پھیرا جاتا ہوں تو کہا ٹھیک یہی چیز لگتی ایسی ہے کہ تو حرام جگہ سے کھانا لاتا ہے اور کھاتا ہے اس کا لقمہ تیرے پیٹ میں جاتا ہے تو تجھے قرآن یاد نہیں ہو رہا ہے اس لئے کہ قرآن کیا ہے نور قَدْ جَاَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُور اللہ کی طرف سے ایک تفسیر رسول پاک صاحب ایک تفسیر قرآن کریم تو یہ نور ہے یہ نور ہے اللہ پاک قرآن بندے کو دے دیتا ہے سینے کے اندر میں سینے میں جب چلا جاتا ہے تو اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے یہ موجزہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی یاد آیا کہ یہ ہندہ کا نام سنایا آپ نے ابو سبیان کی ہندہ جن کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مل سب تائم ٹھوٹ فتح مکہ یہ بات آٹی رہتی ہے تو فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ چودہ یا سولہ لوگ ہیں یہ جہاں کہیں ملے ان کو قتل کر دینا ہے جہاں کہ جائے وہ کعبہ کے دیوار سے چمکے ہوئے ہو اس لئے کہ انہوں نے بہت ستایا ہے اسلام کو تکلیف اسلام والوں کو صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ختم کر دیا جائے یعنی اللہ کے نبی اپنی طرف سے کوئی چیز بولتے نہیں تھے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْهُوَ إِلَّا وَحِيُوِ یُحَا یقیناً اللہ کی طرف سے حکم اب پہنچے دیکھا تو وہاں ہنڈا ہے وہ جلدی جلدی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے نبی میرا اسلام قبول کر لوگے دیکھ ان کے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہے یہ ہنڈکوں نے جس نے اپنے گلام وحشی جو مسلمان نہیں تھے ان کو کہا رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے جاؤ سید الشہدہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو قتل کر کے ان کی کلیجہ لے آؤ کان وغیرہ کات کے لے آؤ تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا کر دوں گی میں تمہیں فری کر دوں گی ٹھیک ہے آزاد ہونا تو اس زمانے میں تو یہ تو چلے گئے اوہ حق کے میدان میں چھپی ہوئے بیٹھے روایت میں آتا ہے چھپی ہوئے بیٹھے دیکھا حضرت سید الشہدہ جار ہے اوپر پہار کی طرف اس نے آگے سے بڑھ کر برچ ہمارا پیٹ میں حضرت سید الشہدہ وہاں گر گئے خون نکلنے لگا دو چار بار وہیں گر گئے جلدی جلدی اس نے پیٹ کا تا پھنا چیز پھنا چیز کاٹ کر گئے پھا گئے اب یہ ہنڈا نے اپنے موں میں رکھ کر کلیجہ چبایا کس کا سید الشہدہ سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کلیجے کو چبایا یہ واقعہ ابن قیم نکل فرماتا ابن قیم جوزی نکل فرماتا ہے ابن تیمیہ کے شاگر نکل فرما کر کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسلہ کر دیا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے لیکن اس کے اسلام کو قبول کر لیا اس نے ان کے اسلام کو قبول کر لیا گیا کیا بات ہوئی ابن قیم فرماتے ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ جن کا ایمان نور سے پڑا ہوا تھا حضرت حمزہ رضی نے ایمان نور سے کتنا زبردست مضبوط ایمان ہوگا حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ قلیجہ بدن کے کھون کھون میں ایمان کا اثر ہوتا ہے فرمایا اس نے چبایا اور اس کا تھوڑا سا اثر یہ ہندہ کے بدن میں چلا گیا اس کھون کی اثر اس ایمان کی وجہ سے اللہ نے نہیں چاہا کہ جس عورت کے پیج میں میرے نبی کے چچا اور صاحب ایمان کا تھوڑا سا قیم کا قطرہ بھی ایمان والا قطرہ اس کے پیٹ میں جائیں اور اس عورت میں جہنم میں ڈالو ہو نہیں سکتا اور اس کا ایمان دے دیا یہاں پر ابن قیم سوال کرتے ہیں کہ ایمان کیوں دیا فرمایا یہاں ابن قیم فرماتے ہیں کہ ایک انسان ہے حضرت حمزہ تو انسان ہے نا صحابی ہے لیکن انسان ہے اور انسان کو انسان کا ایمان اتنا مضبوط ہے جس کی قلیجی کو چبانے سے ایک عورت کی مغفرت ہو جاتی ہے ایمان عطا کیا جاتا ہے اگر قرآن میرے بچوں نے یاد کیا ایک رکو دو رکو دس رکو آپ نے یاد کیا سورہ یاسین یاد کر لی پناہ یاد کر لیا پناہ یاد کر لیا ازبر کر لیا دل میں پٹھا دیا کوئی ضروری پوڑے حافظ کی بات کر رہا ہوں میں آپ نے کچھ سرتے بھی یاد کر لی اور اب ماشاءاللہ چلو یاد نہیں کرتے قرآن کو پابندی سے آپ پڑھتے رہتے ہیں چلو ایک سفارہ پڑھ لیا آدھا پڑھ لیا کوتر پڑھ لیا یا سورہ ملک پڑھ لیا فناہ سورہ پڑھ لی فناہ سورہ پڑھ لی تو اس کی وجہ سے فرمایا جب ایک انسان کے خون کے قطرے پر مغفرت ہو جاتی ہے تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے وہ اگر بدن میں جائے گا تو کیسے اس کی مغفرت نہیں ہوگی ابن قیم اس کو نقل فرماتے ہیں اور فرمایا اذا ماتا حافظ القرآن جب حافظ قرآن کا ایک چکار ہوتا ہے بھئی حقیث نے ریوائیت کو نقل فرماتے ہیں فرمایا اللہ اس قبر سے کہتے ہیں اے قبر یاد رکھ تیرے اندر کون ہے کون آیا ہے اور ملانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل قرآن میں دیکھ لیجئے ایک ریوائیت نقل کی ہے جب پندے کو دفن کیا جاتا ہے تو جب فرشتے آتے ہیں قبر میں سوال کرنے کے لیے تو کفن اور بدن کے درمیان میں کوئی چیز ہیل رہی ہے وہ منکر نقیر پوچھتے تو کون ہے ٹیسر آدمی میں فرشتے ہیں اور یہ بندہ ہے تم کون ہو کہا میں اس کا قرآن ہوں میں اس کا قرآن ہوں الگ ہو جاؤ میں اس سوال فرمایا تم سوال کرو میں اس سے الگ ہونے والا نہیں اس لئے کہ دنیا میں وہ مجھ سے الگ نہیں ہوا دنیا میں وہ مجھ سے الگ نہیں ہوا آج میں اس سے الگ نہیں ہوں گا وہ شپارس کروا کے رہتا ہے تو اس بچے کو قرآن چار رکھو اس نے والدین کو بلایا گیا کہ کیا بات ہے کہ ہم پورے دن کام کرتے ہیں ٹھکے ہوئے پکا نہیں سکتے ہیں فرمایا دو بات ہے یا تو اپنے بچے کو لے جاؤ یا اپنے بچے کے لئے فیصلہ کرو کہ گھر میں پکا کے کھلائیں گے تو ہم مدرسے میں رکھتے ہیں ورنہ مدرسے میں نہیں رکھیں گے یہ پیرس میٹنگ جو ہے بہت ذمہ داری کا کام ہے بچے کی ہر چیز ماں باپ کو بدلائی جائیں تاکہ اس میں جو کمی کوٹا ہی ہونا وہ پوری ہو جائیں اور ماں باپ اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں اب یہ ماں باپ نے کہا ہمارا بچہ ہم لے نہیں جائیں گے مدرسے سے اس کو یہیں رکھیں گے ہم یقیناً روزانہ ٹھکی ہوئی ہو پھر بھی گھر میں کھانا پکائیں گے کھانا پکا کر اس کو حلال کھانا کھلائیں گے باہر سے کبھی نہیں کھلائیں گے خدا پا کی قسم اس بزرگ نے کہا اس محتمیم صاحب نے مجھے کہا وہ بچہ ایک سال میں حبیظ قرآن بن گیا حلال کھانے پر ایک سال میں حبیظ قرآن بنا ہے تو اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں یہ جیسے بہت زیادہ فٹنے والے محول میں اپنے بچوں کو سبھانا بہت مشکل ہے آج تو میڈیا اور فون اور آئی پاد ہر وقت ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس لیے ہم اپنے بچوں پر محبت اور پیار کے ساتھ توجہ دے انشاءاللہ ایک دین آئے گا کہ آپ کی بچے آپ کی لئے کیا آجائیں گے اول انسان یدعو لہو اذا ماتل انسان جب انسان مر جاتا ہے ویسے تو بچے آتے نہیں لیڈز ہمارے یہاں ایک جگہ ہے وہاں سے بھون آیا کہ بھائی میرے باپ کا انٹیکال ہو گیا ہے ہم بھائی آپس میں لر رہے ہیں ابھی دپن نہیں کیا اس سے پہلے لر رہے ہیں ابھی تو باپ کا جنازہ دپن نہیں ہوا ہے ایک آدمی نے ہمیں پھول دیا میرا باپ آخری اس کے پر ہے اور زبان بن ہو چکی ہے زبان بن ہو چکی ہے زبان بن ہو چکی ہے اور اس نے خبرنی خزانے کی چابی کہاں رکھی ہے پتہ نہیں بولے تو پتہ چلے آنکھ بھی بن ہیں کوئی ایسا وزیبہ بتاؤ کہ وہ آنکھ کھول دے کچھ بول دے تاکہ ہم یہ تلاش کرنے کہ خزانہ کی در تلاش کرنے والے باپ کی خبر پر جائیں گے اگر ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا قرآن پڑھایا دین پڑھایا دنیا پڑھاتے رہو ہم نہ نہیں کہتے لیکن دین پڑھایا جن لوگوں نے اس مدرسے میں مدد کی ہے کتنے بچے پڑھیں گے یہاں کتنے حافظ بنیں گے کتنی حافظہ بنیں گی کتنی عالمہ بنیں گی کب تک نماز پڑھتی رہے گی وہ کسی اور کو پڑھائیں گے وہ کسی اور کو پڑھائیں گے پڑھاتے رہیں گے جب تک قیامت آئے گی میری قبر میں سباب پہنچتا رہے گا یہ صدقت انجاریہ ہے اور علم و ینتا بھی وہ بھی ملساب عالم بنے یہاں پڑھایا ان کے طلب آگے پڑھائیں گے ان کے طلب آگے پڑھائیں گے اس جگہ کا سباب بھی اور ان علماء کے سکھانے پر جو آگے پڑھاتے ہیں قبر میں سباب ملتا رہے گا اور لاست جو ہے اول دن صالح یدعو لہو میں سنا رہا تھا آج ملتی صاحب کو ہمارے نسبتی بھائی کو کہ میرے والدہ کا انٹیکال ہو گیا تو حضرت مہنہ عرشن مدنی صاحب کا فون آیا کرنا تک سے دور سے کہیں سے تازیت کے لیے اور یوں کہا کہ بیٹے تم تو عالم ہو میرے بھائی شاکھنیب صاحب پر فون آیا تم تو عالم ہو عالم ہو اور والد صاحب اور والدہ نے پیچھے علماء چھوڑے ہیں اچھے لڑکے چھوڑے ہیں تو اگرچہ تم لوگ نماز پڑھو عبادت کرو روزہ رکھو قرآن کی صلابت کرو ارے ایک پار سبحان اللہ پڑھو امام غزالی نے لکھا ہے کہ تیرے نیک آمال میں سے دس پرسن ٹین پرسن روزہ نہ تمہارے ماں باپ کو پہنچتا رہے گا اگر پا ورنہ تو پھر وہی حالت جو میں نے وہاں سنائی کہ وہ بچہ کہہ رہا ہے میرے باپ کی جنازے کی نماز تم پڑھا دو میں کیوں پڑھو آپ نے پڑھا اس نے پاپ کی طرح زیب پر کھڑا دیا تو کیا امید رکھیں گے یہ لبر پڑھائے گا میرے بھائیوں اول دن صالح اول دن صالح نیک بچے اولاد کو نیک بناو بیٹی ہویا بیٹا ماشاءاللہ مل صاحب نے یہاں جنگل میں منگل قائم کر دیا میں تو اس مدر سے کوئی دیکھ کر بہت کوش ہو گیا ماشاءاللہ کتنا ترقی کر گیا تو میں نے کہا یہاں اطراب میں لوگ مسلمان ہیں اپنے بچوں کو بھیجو تعلیم کے لئے بھیجو دنیا تو ملے گی لیکن آخرت نہیں ملے گی اللہ نے قرآن میں کیا اقرآن بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرآن وربک الاکرم اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے اس لئے تو قرآن میں پہلے اعزام کی جاتی بچے کو پہلے تاکہ اس کے قرآن میں اللہ کا نام پہنچے اگر ہم اپنے اولاد کی تربیت کریں گے مدرسے میں بھیجیں گے مولد صاحب کے مدرسے میں انشاءاللہ یقیناً ہمارے بچے نیک بنیں گے تو میرے اتقان کے بعد وہ میرے لئے دعائے مغفرت کریں گے نبی کریں گے تو اللہ ان کے عامال میں سے ہمیں دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اللہ ہم سب کو نیک بنائے اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اللہ اس مدرسے کو قبول فرمائے مدرسے کے اطراف میں جتنے مسلمان رہتے ہیں اللہ سب کو قبول فرمائے اب دعا قدر